اپریل دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن بمطابق پچیس رمضان و مبارک چودہ سو چوالیس ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر نائنٹی نوے نمبر انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے آپ کے یہ سوالات ریال ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے پہلے ایک سپیشل اور کرٹیکل ایشو کافی عرصے سے میرے ذہن میں تھا کہ اسے بھی کبھی ہم ڈسکس کریں اور وہ عقیدہ توحید کے حوالے سے بیسے تو عقیدہ توحید کے حوالے سے بڑے احسن طریقے سے ہم نے پبلک کے سامنے مقدمہ رکھا ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا میں بھی صرف تجھی کو پکاریں گے یہ اس کا بالمفہوم اپروپریئٹ ترجمہ بنتا ہے ویسے لفظی ترجمہ تو ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے اعلیٰ حضرت نے بڑا اچھا ترجمہ کیا انہوں نے مزارے کے سیگے کو جو کہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے ایک جگہ جمع کیا اے اللہ تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں اور یقیناً یہاں مدد سے مراد وہ دھوکہ بازی نہیں ہے جو عموماً علماء دیتے ہیں کہ ڈسپرین کی گولی بھی تو مشکل کشا ہے تو بابے کیوں نہیں مشکل کشا ہے ان لوگوں کا آپ ذہن کا سطحی لیول دیکھیں کیا ہے ڈاکٹر اگر مشکل کشا ہے تو بابا کیوں نہیں ہے اسی طریقے سے جب ہم امی سے روٹی مانگتے ہیں تو وہ شرک کیوں نہیں ہو جاتا تم تو کہہ رہے ہو کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے ہم کہہ رہے ہیں صرف اللہ سے مانگنا ہے یہ ہمارا دعو ہے تو قرآن میں لکھا ہے تم بھی ہر نماز میں پڑھتے ہو یعنی اللہ کی بات کا ٹانٹ کرنا ہمیں اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کو اون نہیں کرتے تو آپ سمجھیں کہ یہ بات کیا ہے یہ تو بات ہو رہی ہے دعا کی ایہاک نعبدو و ایہاک نستعی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اللہ نے الگ سے حکم دیا ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو یہ تو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی آپ نے مدد کرنی ہے زہری اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہے ہماری زندگی کو جوڑا ہے اکسیجن کے ساتھ